وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے بابدادوں کا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شہدہ کیا جس نے یہ آپ کے پاس نظم تھی جو انتحابی ناجلت پنجم مولف عبدالحفور سے محوظ کی گئی ہے اس کے سوالوں کے جواب ہیں تو اس کے سوالوں کے جواب ہم لوگ کرتے ہیں یہ میں آپ کو زبانی بتا دوں گی لیکن آپ نے اپنی نوٹ بکیو پر یہ رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے یہ کائنات کون سے ایک لفظ کہہ کر بنائی تو سب سے پہلے میں نے ایک سوال کا جواب لکھا ہے دبکہ آپ لوگ کو یاد آجائے کہ ہم سوالات کے جوابات اس طرح کرتے ہیں جواب نمبر ایک کیا آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے کائنات کی تخلیق اور پھر آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کون فیقون کہہ کر تقلیل کی ہے سوال نمبر دو ہے کہ اللہ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا تو اب آپ نے چند ایک آپ نے تحریر کرنی ہے اس کی بھی آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے اللہ کی نعمتیں اور پھر اس جتنی بھی حامد میں آپ نے نعمتیں پری ہیں زمین و آسمان پہاڑ محلوقات ماں باپ یہ ساری آپ نے رہی ہیں اجالے اندھیرے اور خوشکتر کس کی مظاہر ہے یہ تو بہت آسان سوال ہے اس کے بھی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے حامد میں حالی کی کن مخلوقات کا ذکر ہوا ہے جو جو آپ نے حامد میں مخلوقات پڑھی ہیں حامد میں جن مخلوقات کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ونات اور نبتات ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے الفاظ متوزاد بہت ہی آسان ہے جو آپ بکر چکے ہیں اس کے اندر کچھ سوالات ہیں ہاں جی جگہ پور ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے جملے ارینج کرنے والے وہ بھی آپ نے خود کرنی ہے اور ایم سی کیوز وانا بھی تو میں اگلے سوال پہ آئیوں اس متوزاد پہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں متوزاد شمس شمس سورج کو کہتے ہیں اس کا متوزاد ہوتا ہے کمر کمر چان کو کہتے ہیں سرد کا گرم آ جائے گا ترد کا خوشک آ جائے گا تاریکی کا اجالہ حالی کا مخلوق اور ثابت کا ٹوٹا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے حامد کا مرکزی خیال جو آپ نے شرس سرمایہ کے مطابق کرنا ہے نظم اور غزل کا فرق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چھے پہ موجود ہیں غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے البتہ معروف مینوں میں نظم کے شر مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتی ہیں جبکہ غزل کا ہر شیر الگ ہوتا ہے غزل کے ہر شیر کا الگ مفہوم ہوتا ہے سوز و غداز جو ہوتا ہے وہ غزل کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے جبکہ نظم کا یہ لازمی حصہ نہیں ہوتا جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں آپ نے پہلے بھی حضل اور نظم کی تعریف پڑھ ہوئی ہے کلاس ناہم میں نظم اور حضل کا فرق آپ کو پتہ ہے حضل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا جبکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے اور نظم میں شکوہ لفظی نظم سے مراجعہ ہے کہ نظم میں جب ہم ایک مضمون کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح بیان ہو جاتا ہے جبکہ غزل میں یہ بیان نہیں ہو سکتا اگلا سوال ہے آپ کے پاس نظم اور غزل کی تعریف کریں تو تعریف میں آپ کو بتا ہے ہم سب سے پہلے لغوی معنی لکھتے ہیں نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترطیب کی ہیں عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام یہ منظوم نظم ہے لیکن جو ہمارے پاس اردو کی اسطلاح ہے جو اردو کا کلام ہوتا ہے اس میں نظم ہم صرف ایسی مسلسل اور مربوط سنفوں کہتے ہیں جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے شاید اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر اپنی نظم کو پورا کرتا ہے اپنی نظم میں اپنے تمام داخلی اور خارجی اثرات پیان کر دیتا ہے نظم کے لئے حیت اور موضوع کی کوئی وابندی نہیں حیت سے مراد ہے کہ نظم میں تین مسلسل بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں پوری نظم ایک بیان میں ہوتی ہے کوافی کا ایک معین کوافی سے مراد ہے کافی کافی کا ایک ترتیب سے نظام موجود ہوتا ہے اردو شاہدی کو محمد حسین آزاد مولانا حالی رامہ محمد اقبال جوش ملی عبادی حفیظ جلندری زفر علی خان حسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالہ مال کیا حضر عربی لفظ ہے لیکن اس سنف سخن کو ایرانیوں نے رائچ کیا حضر کے لگوی میں نے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے حرن جب خوف زدہ ہو کر درناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتی ہے آپ کو نہم میں بھی یہ کرائے گیا تھا کہ شکار کے وقت جب شکاری حرن کا شکار کرتا ہے تو حرن کے مو سے جو چیخیں نگلتی ہیں اس چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن حضر شاہری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں ہم صرف حسن اور عشق کی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں غم کا ذکر کرتے ہیں یہ شاہری کی داخلی کیفیات غزل کو بیان کرتی ہے غزل میں بھی ہر شیر کے اندر ایک ایک آئی ہوتی ہے ہر شیر جو ہے وہ اپنا علیدہ سے مفہوم رکھتا ہے پوری غزل کے ایک ہی بہن ہوتی ہے بہن سے مراجعہ ہے کہ اس میں بھی کافی اور ردیف جو ہے وہ اکترتیب سے استعمال کیا جاتا ہے اس میں غزل میں آپ کو پتہ ہے مطلب ہوتا ہے مکتہ بھی ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافی ہوں اور مکتہ وہ ہوتا ہے جس میں جو غزل کا آخری شیر ہوتا ہے اور اس میں شایر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آپ نے میر تاکی میر کی بھی اندر حضلے پڑھی ہیں غالب کی بھی پڑھی ہیں ٹینٹ میں آپ داہ دیلوی کی بھی پڑھیں گے اور فیض احمد فیض کی نہیں ہے وہ آپ کے پاس پھر آگے چل کے آئیں گی آپ کو جتنا بھی یہ جماعت دام کارچ فرسٹ لیکچر میں جتنا کام کروایا گیا ہے یہ آپ نے پہلے لکھنا ہے اپنی علیدہ سے نوٹ بک بنانی ہے اس پہ آپ نے پیچ فوڈ کرنا ہے اور بہت اچھی طرح ہیڈنگز بنا کے سب سے پہلے شاعر کے تعارف میں سے دس سوال لکھنے ہیں اور پھر یہ دیا گیا تمام کام آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے